جلدی جلدی کارٹلیج کی ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں ساتھے پر انہوں نے بتایا ہوا کارٹلیج سلائٹلی فلیکسیبل سیمی ریجنٹری مٹیریل ہوتی ہے جو کہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے بہت میکینیکل سٹرس کو برداشت کر سکتی ہے یہ اے ویسکل ہو رہتی ہے یعنی اس کے لئے کوئی بلڈ بسلس نہیں ہوتے کوئی نروس سپلائی نہیں ہوتی صرف اردگیت کے نیوٹرینٹس سے ڈیفیوز ہو کر ان کو نیوٹرینٹس مل جاتے ہیں پھر ایک میں دو ترائے کی چیزیں ہیں ایک آگری پاس سیلد ہوتے ہیں اور ایک ایک سررللو فلوویڈ سارا ایکسرللو فلوویڈ انہی سلز میں سکریٹ کی ہوتے ہیں ان سلز کو مگتے ہیں ایک سٹرلیلو فلویڈ میں دو ترائے کی چیزیں ہوتے ہیں ایک گراونڈ سربچنٹ ہوتے ہیں جس میں پروٹیو گلائے کعائنز گلائکوسمنیو گلائکانز بغیر ہوتے ہیں اور دوسرا فائیورز بغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے اس میں ایسا کچھ ڈیفکل چیز نہیں تھی دو اس کے فنکشن ہوتے ہیں بیسک کارٹلیٹ کے دو فنکشن ہیں ایک شاپ ایبزورپر کے طرح پر کانگواتا ہے اور دوسرا بونز کے اینڈ پر آرٹیکل سرفیس پہنچا تاکہ فرکشن لیس موومنٹ کروا سکے ٹھیک ہوگا ہے جی پھر اس کے اردگریٹ کارٹلیٹ کے اردگریٹ ایک لیئر پائی جاتی ہے اکثر پائی جاتی ہے اس لیئر کو ہم کہتے ہیں پیڑی کانگریم جیسے کہ آپ دیتے ہیں یہاں پہ ایک لیئر ہے اس لیئر کی فردر دو یہ جو براؤن کارٹلیٹ کی پیڑی کانگریم ہے اس کی فردر دو لیئر ہوتی ہیں جو آوٹر لیئر اس کو ہم کہتے ہیں فیبرس لیئر اس میں کورائزن فائبرز ہوتے ہیں اور جو انر لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر کانڈروجینک سیلز ہوتے ہیں پھر 3 طرح کارٹلیٹ ہیں ہائیلین کارٹلیٹ الاسٹک کارٹلیٹ اور فیبرو کارٹلیٹ ہائیلین کارٹلیٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں ہائیلین کارٹلیٹ میں ایک تو کانڈروجینک سیلز کے علاوہ کیا کچھ ہوتا ہے یعنی ایک سیلزل فلوڈ میں اس میں کلائزن ہے پروٹیو گلائکنز ہیں اور گلائکو پروٹینز ہیں کلائزن کے وقت میں ڈسکس کرتے ہیں کولیجن ٹائپ ٹو کے باریک باریک فائبرز ہوں گے ٹھیک اور کولیجن نائن ٹین ایلیون ہوتی ہے اس کے در ان کولیجن ٹائپ ٹو کے فائبرز کو آپ اس میں جوڑ کر رکھنے کے لیے اور یہ جب کولیجن فائبرز ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے بہت نظر کیوں نہیں آتے کیونکہ ایک تو ویری فائن ہے بہت باریک ہے اور دوسرا ان کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ تقریباً اتنے ہوتا ہے جتنا آپ کے پاس میٹرکس کا ہے پھر ہی پہتے پہیم پر پویو گلائیکنز پریو گلائیکنز آپ کو پتائے پروٹین کوئر کیوں پر گلائی کرنے لگئے ہوتا ہے ان کو ہم کہیں ہے حی وسcul پیو گی آئاصنی پروٹیو گلائیکنز پسکر ہو گیا حی وسcul پر لوگی آئم کی آئم اٹریٹویگوں گی Ookیوں گئی آئے کر solidarity ہوتا ہے جہاں اٹ prawn کیوں کو پورٹین کیوں پروجانкі ڈالیم اٹر واٹر کو اٹھریک کرتا ہے تو الٹیمٹلی دیکھائے تو پروٹیو گلائکانز کافی جزئے باٹر کو اپنے سار ٹیچ کرتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ویری ہائیلی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں اور کیونکہ ویری ہائیلی ہائیڈریٹڈ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہائیلین کارٹیلیج شوق ابزورپشن کا کام اچھا کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آخری نیکسٹ کی طرف آتے ہیں ہم گلائکو پروٹینز گلائکو پروٹینز میں دو طرح کا نام یاد رکھنا ہے کانڈرو نیکٹن اور کانڈرو کیلسل اس میں خاص طور پر کانڈرو نیکٹن ہے یہ باقی سارے چیزیں یعنی کلائزن ٹائپ ٹو کو گلائکو سنو گلائکانز کو اور ان چیزیں اچھے طریقے سے چپکا کے رکھ لیتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ گلائکو پروٹینز ہیں یہ خاص طور پر سیل کے اردگرز زیادہ پائی جاتی ہے اس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ سیل ہے ان سیل کے اردگرز زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سیل کے اردگرز کا اردگرز تھوڑا ڈاک ہوتا ہے اس ڈاک اردگرز کو ہم کہتے ہیں تیریٹوریل میٹرکس یا اس کو دوسرا ہم نے وہ رکھا گیا ہے کیپسول بھی رکھا گیا تیریٹوریل میٹرکس کے علاوہ جتنا بھی میٹرکس ہے اس سارے کو ہم کہتے ہیں انٹر تیریٹوریل میٹرکس تو اس میں کوئی مشکل چیز نہیں تھی ایسے ڈیفکلٹی نہیں تھی آگے جاتے ہیں ہائیلین کارٹلیل کے سیلز کی طرف کانڈرو سائیٹس کی طرف تو سیلز آپ دیکھتے ہیں اس میں بگ سیلز موجود ہیں جن کے اندر نیوکلیس موجود ہوتے ہیں یہ سیلز عام طور پر آپ دیکھتے ہیں آئیسو جنس گروپس کی ف Dipl it سیلز لیکیونہ کے اندر ہوتے ہیں یعنی ایک کیونٹیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیکیونہ اس لیکیونہ کے اندر یہ سیلز موجود ہوتے ہیں سیلز آپ کو پتہ نہ چاہیے بیزو فلک ہوتے ہیں اور اردگر کے سارے چیز جو ہے وہ ساری کیا ہے لائٹلی ایسیدو فلک سیل کے اندر نیوکلیس وغیرہ ہے یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ سارے ایسو جنس گروپ کے فرم میں موجود ہوتے ہیں یہ بھی سارے بات ڈسکس کردی ہم نے اچھا جی پھر آگے دیکھتے ہیں ہاں جو سیلز آ کے پاس پیری کانڈیوم کے قریب مجھائی رہے ہیں یہ پیری کانڈیوم کی قریب سیلز ہیں ان سیلز میں یہ سیلز تھوڑا سیکل ہوتی ہیں اور یاد رکھئے کہ ہائلین کارٹلیج میں ہمیشہ ہوتی ہے صرف وہ ہائلین کارٹلیج جو کے آرٹکل اور سرفسٹ میں ہوتی ہیں ان کے پیری کانڈیوم نہیں ہوتی باقی سارے ہائلین کارٹلیج کی پیری کانڈیوم ضرور ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کارٹلیک بنتی کے صدقے سے بیسکلی میزن قائم کے جو سیلز ہوتے ہیں میزن قائم کے سیلز ان کے یہ سیٹالیز پروسیلز ختم ہوتے ہیں یہ آہستہ آسٹیو بلاسٹ بنتے ہیں اور ایکیومولیٹ ہونے شروع ہوتے ہیں یہ جو میس سب بن جاتا ہے یہ جو ایکیومولیٹن جی بن جاتا ہے آسٹیو بلاسٹ کی اس کو ہم نام کرتے ہیں کانویفکیشن سینٹر ٹھیک پھر یہ سیلز کیا کرتے ہیں مائٹ آسٹو کر کے تعداد میں بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں لیکیوناز کے اندر انکلوز ہوتے ہیں یہ آسٹیو بلاسٹ سے فردر کنورڈ ہوتے ہیں انٹو آسٹیو کلاسٹ اور اس کے علاوہ یہ ایکسٹیسلیل فلویڈ سکریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں دیکھے سارا ایکسٹیسلیل فلویڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آگے پاس سیل بن گیا سوری مطلب یہ آگے پاس ہائیلین کارٹلیج بن گئی اور پھر ہائیلین کارٹلیج کے اردے کے جو میزن قائم ہے وہ آگے پاس پریکونڈیوم فارم کر جاتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا پریکونڈیوم فارم ہو گیا اگر یہ اندر والے سیلز ڈیوائیڈ کریں گے اچھا ہائیلین کارٹلیج کی گروث کس طرح سے ہوتی ہے یہ سیلز ڈیوائیڈ کرتا تو گروث ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹرسٹیشل گروث اور اگر پریکونڈیوم کا سیلز ڈیوائیڈ کر کے گروث ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں اپوزیشنل گروث ہو role ہے ٹھیک ہوں گیا اسے کرو زیادہ زیادہ ہی جیF آپ میں پہرکنیوم ہوتا ہی نہیں ہے اس میں اپر دوزیشنل کروز ہی ہوتی اس dost بہت دیکھیں کہ ایج کا بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہائلنٹ کارٹلگyو سے آگاہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں ریپی ایج کن valt ہائلنٹ کارٹلیج اس کی ریپیئر بہت پور ہوتی ہے اگر تھوڑا بہت ہے کوئی ڈیفیکٹ آ جائے گا تو کانڈرو بلاس سیلز وہاں پہ مائیگریر کر دیں گے اور مائیگریر کر کے وہ دیفرینشیٹ ہو جائیں گے اور وہاں پہ ریپیئر ہو جائے گی لیکن اگر ڈیفیکٹ زیادہ ہوگا تو ریپیئر نہیں ہو سکے گی ابتہ ہے وہاں پہ دنس کونیکٹیب ٹشو کا سکار آ جائے گا اور وہ سکار اس جگہ کو فل کر دے گا ٹھیک ہو گیا پھر دیکھتا ہے ہائیلین کارٹلیج بوڈی میں کہاں کہاں پہ جاتا ہے آرٹیکلو کارٹلیج بون کے اینڈ پہ وہاں پہ جاتا ہے ریپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کاؤسل کارٹلیج اس میں ہوتا ہے اور باقی ریسپارریٹی سسٹم میں بیسکل ہوتا ہے دیکھیں تو کارٹلیج آف ٹریکی آئن ڈرونکائی لیرینس کے ریکوائیڈ تھائیرویڈ اور ایلیٹانویڈ میں اٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو اپک سو لائریکس اپک لائریکس اچھرک کرلیج ہوتا ہے باقی سارے سپارریٹس ہٹم میں آپ نے دیکھا یہاں پہ ہائیلین کارٹلیج کے لکھا پھر آتا ہے فیبرو کارٹلیج کی طرف فیبرو کارٹلیج میں بسیقل ہوتے ہیں بس ہوتا یہ ہے جو اس کے بیچ میں کلیجن فائیبر ہوتے ہیں کلیجن ٹائپ وا کے فائیبر ہوتے ہیں ڈہر و دھیر یعنی یہاں پہ آپ کے پاس انٹر تیرٹوریل میٹرکس ہے نا یہوالا سارا سمجھلیں اس میں انٹر تیرٹوریل میٹرکس فائبر سے بھراہ بہت ہے اور وہ فائبر دنسلی ایسیلوی فلک ہوتی ہیں اس پر بھی ایسیسنس گروپس ہوتی ہیں بس یہ ایسیسنس گروپس یوں روز میں پائے جا رہے ہوتی ہیں 2 4 6 8 کی یوں روز میں پائے جا رہے ہوتی ہیں اور میٹرکس زیادی سی بات ہے اس میں بہت سوڑا سا میٹرکس ہوگا زیادہ تھا تو آپ نے بھراو ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے اندر چیزیں ساری ہو گئی ہاں پہریکانڈریم فیبرو کارٹلیج میں نہیں ہوتا جو پہریکانڈریم یہاں پہ تھا وہ پہریکانڈریم فیبرو کارٹلیج میں نہیں ہوتا یہ بہت میں رکھ رہی ہے اچھا جی پھر آگے دیکھئے گا کہ یہ فیبرو کارٹلیج باڈی میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے یہ انٹر ورٹیبرل ڈسکس میں ہوتی ہے ڈسک آف پیوبک سیمپسیز میں ہوتی ہے لگامنٹم ٹیریز و ہپس میں ہوتی ہے منسک آف نی جوائنٹ میں ہوتی ہے اور لیبرم گلینویڈل گلینویڈل میں ہوتی ہے ٹھیکوئی شالڈر جوائنٹ وغیرہ میں ہوتی ہے اس کے علاوہ انٹر آرٹیکولر ڈسک آف سٹرنو کلاویوکلر اینڈ ٹیمپورو مینڈی بلو جانٹس کے لئے یہ آب پائی جاتی ہے پروڈیوز جو فبرو بلاز لیا جو سٹر ہو رہی ہوتا ہے جب اوتا ہے اس دیکھا جاتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سر خلاجند ٹائپ تو پائی جاتے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں برانچ پھلے ہو گیا اور اس میں وقراب بھی ہو گا اس اس میں رکھنی ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی ٹھیک ہو گیا ہاں ایک پاس ضرور دے میں رکھئے گا ہائلن کارٹلیج ہم نے کہا تھا ایز کے بڑھنے کے ساتھ اس میں کیلسیفیکیشن ہوتی ہے جبکہ کارٹلیج میں ایز کے بڑھنے کے ساتھ کوئی کیلسیفیکیشن وغیرہ نہیں ہوتی کوئی ڈیٹوریشن نہیں ہوتی ٹھیک کارٹلیج کہاں پہ جاتا ہے ایک دوسرا ایز کا جو اوریکل ہوتا ہے یا پننہ ہوتا ہے جیسے ہم پکڑ کے کان کھینچتے ہیں وہ یا اوریٹری ٹیوب وغیرہ اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ